اسلام علیکم ایرون اس اس امات فرم ڈبل ای برڈس انفرمیشن سو آج کی ویڈیو بیسیکلی ہونے والی آج جو ہے میں لف برڈس کے ٹین ایسے پوائنٹ جو ہے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ یہاں پہ جس سے آپ ایک بیسک سے لے گئے ایڈوانس تک کے لف برڈس کی فارمنگ کے حوالے سے پوری میر سمجھ لیں گے موٹیشنز لف برڈس کی اور بریڈنگ پروگریس جو بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ میر مکس سیڈز جو ہوتے ہیں لف برڈس کھاتے کیا ہیں اور اس کے علاوہ ویٹامین سکیلچیم بغیرہ اس کے بعد جو ہیں فوسٹر پیاری سب چیزیں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا ٹین پوائنٹس میں نے ایسے ڈھونڈے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے نیو فینسر کو اس کے اندر کنفیوجن ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے چیز کو ہینڈل کریں تو انشاءاللہ فس سے لے کے ٹین تک کے اگر آپ نے سارے پوائنٹ انشاءاللہ اس ویڈیو میں سن ملنے گا تو انشاءاللہ آپ سٹارٹنگ میں برڈس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس اس کی بیسک ڈائیٹ بیسک ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے برڈس کے انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی جو ٹین پوائنٹس کے اندر چیزیں میں نے سوچ کے رکھی ہیں کہ کیا کیا ڈسکس کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی یہ چیزیں دس چیزیں اگر آپ کو معلوم ہو جائیں تو دیکھیں پہلے پوائنٹس انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں پہلے پوائنٹ جو میں رکھا ہے وہ رکھا ہے کہ لف برڈس کی بیسکلی موٹیشنز ہوتی کتنی ہیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں بہت سارے نیو فینسر نہیں جانتے تو نیو فینسر کے لیے بیسکلی ویڈیو میں کریئٹ کر رہا ہوں یہ تو دیکھیں لف برڈس کی بیسکلی تین موٹیشنز ہوتی ہیں جو سمجھ دیں گے پہلی ایک ہوتی ہے جو کہ روزی گولی ہوتی ہے جس کو ہم نارمل زبان میں اگر کہیں تو روزی گولی کو ہم نون رنگ برڈس کہتے ہیں اس کی آنکو برڈس نہیں ہوتا یہ ایک الگ موٹیشن ہے بیسکلی لوگ اس کو رنگ برڈس کے اندر لے کے جاتے ہیں تو رنگ برڈس جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں دیکھیں پہلی چیز جو ہے فس میں میں رکھ رہا ہوں روزی گولی جو کہ نون رنگ برڈس ہیں اور سیکنڈ جو ہے مابا پسناٹا ہے بڈ وہ رنگ فیملی ساتھ ہے رنگ برڈ فیملی ساتھ ہے بڈ ہوتا پسناٹا میں اس کے فیس پہ جو ہوتا ہے پوری مارکنگ ہوتی بلک کلرگی اور اس کے علاو اور تھرڈ پوائنٹ پہ جو میں رکھوں گا وہ ہے فیشری گنڈر جو کہ فیشری پروپر ماسکنگ ہوتی یہ بھی بیسکلی رنگ برڈ کلاتا ہے اس کی ہاتھ پہ رنگ ہوتا ہے بڈ یہ جو ہے فیشری گنڈر آتے تو تین موٹی موٹی سمجھ لیں آپ کے تین اس میں جو ہوتی ہیں ایک روزی گولی دوسرا پسناٹا اور تیسرا فیشری گنڈر تو یہ بیسک چیزیں جو ہم آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور ایڈوانس تک کہ بتاؤں گا اور دوسرا پوائنٹ جو جو ہم نے رکھا ہے وہ رکھا ہے لف برز کی نیسٹنگ مٹیریل اور باکس یا پھر مٹ کی صحیح رہتی ہے تو وہ چیز انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا تو دیکھیں برز لف برز کی نیسٹنگ مٹیریل جو ہوتا ہے کراچی کے اندر بیسکلی جو سوکیوی گھانس ہوتی وہ چلتی ہیں یہاں پہ اور بہت ایزیلی جو ہے برز اپنے باکس میں لے کے بھی چلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بہت اچھی اس کے اندر بیڈنگ پروگرس دکھاتے برز کچھ لوگ کہتے ہیں پنجاب کے لوگ خاص طور پر کہ ہم موچ یوز کرتے ہیں موچ کراچی میں یہ ملتی ہے برز یہ ہے کہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو نارمل سوکیوی گھانس ہوتی ہے وہ رکھیں وہ ایک نیچر انوائنمنٹ دیتی ہیں برز کو ایزیلی اس میں برز جو سروائیب بھی کرتے ہیں ایک وغیرہ صحیح طریقے جو اس میں دیتے ہیں بچے بھی ہے جو انشاءاللہ حرام سے ایزیلی کروا لیتے ہیں تو موچ کی میرے ساتھ سے ضرورت نہیں ہے اور باک باکس اور مٹکی کی بات کرنے بہت سارے لوگ یہ پوچھیں کہ مٹکی لگائیں یا باکس لگائیں ہم لوگ کو پتہ نہیں تو دیکھیں ہمیشہ سے میں یہی کہتا ہوں کہ باکس لگائیں میں نے بہت سائم پہلے جو ہے میں نے مٹکی میں بریڈنگ لیے مٹکی میں ہوتا ہے کہ ایک تو کیج کندہ لگتی ہے بھاری بھی آپ لگائیں گے تو سائٹ سے نکلنے کی جگہ بچتی ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے مٹکی میں جگہ کم ہوتی ہے سپیس کم ہوتی ہے اور جب بھی آپ کو بچے چیک کرنے ہوتے ہیں مٹکی کو تارنا پڑتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ بھی گری بھی جاتی ہاتھ سے تو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ باکس لگائیں باکس میں فائدہ ہی ہوتا ہے ایک تو اس کا ڈور باہر سے ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دیلی بیسز پہ آپ بچوں کو چیک کر سکتے ہیں اگر باگر چیک کر سکتے ہیں اس سے کی تو سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو لف برس ہوں گے ان کو آپ کی ایک عادت ہو جائے گی کہ وہ پھر آپ سے ڈر اللہ وہ ایسا نہیں کریں گے کہ فیڈ نہ کریں یہ کچھ بھی ایسے مسئلہ مسئلہ پیش نہیں آئیں گے تو اس ویسے میں اس کو رکھوں گا کہ آپ باکس ہی لگائیں باکس بہتر ہوتا اور باکس کے اندر بیسکلی ایک چیز یہ ہوتی کہ نہ وہ تھنڈا ہوتا نہ وہ گرم ہوتا مٹکی میں یہ ہوتا ہے پرابلم سردیوں میں جو ہے وہ جو زہر سے زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہے مٹی ہے وہ اور گری میں وہ بہت زیادہ گرم ہوتے پھر اس پر سپرے کرنا پڑھتا پانی کا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے لف بٹس کی مکس سیٹس کو پر اور پانی کو پر گیا وارٹر کے دے رہے ہیں لف بٹس کو اور مکس سیٹس کا اندر کیا دینے دیکھیں مکس سیٹس بیسکلی لف بٹس کی تین طریقے کی بنتی ہے تین سیزن آتے ہیں ایک سیزن ہوتا ہے جو کہ بریڈنگ سیزن ہوتا ہے ایک سیزن ہوتا ہے سمر کا گرمی جس میں بہت زیادہ پڑتی ہے وہ سیزن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بارشوں کو سیزن جب ریننگ سٹارٹ ہوئی تھی بارش ابہ زیاد زیادہ ہو جاتی ہے اور بریڈنگ سیزن بیسکلی سردی ہیں سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کالا بیچ بھی زیادہ دالتے ہیں اور اس کے علاوہ گرمیوں کی بات کرنے ہیں سمر میں اگر آپ لف بٹس کو سیٹ دینے اس کے اندر دیکھیں بیچ جو ہے کم ہو جائیں گے اور باجرہ اور کنگنی زیادہ ہو جائے گی باقی اس کے علاوہ جو کنیری سیٹ بھی کم ہو جائے گی اس کے علاوہ جتنے بھی آپ مین میں آئٹم دالیں گے وہ تھوڑ تھوڑے کم ہو جائیں گے اور بار باری شہدہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا باری جب سٹارٹ ہونے تھے پہلے جو حبس ہو جائے تھا بہت زیادہ تو اس میں بہت زیادہ گرمی پروڈیس ہوتی ہے کیجز کے اندر تو پھر اس میں آپ اگر کالا بیچ اور کنیری دیں گے تو بٹس کے لیے سمجھنے کے طریقے سے نقصان کرے گی اور چوتھے پوائنٹ پر ہم آئیتے ہیں چوتھے پوائنٹ جو میں رکھا ہے وہ کیلچیم وٹیمینز پر رکھا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیلچیم اور وٹیمینز ہم سپلیمنٹس یوز کروارے ہیں میڈیسن سے طور پر یوز کروارے ہیں بڈ میں نے میڈیسن بھی یوز کروائی ہیں آپ کو جیسے کہ پتا ہے جو کہ اول سبسکرائبر ہیں میرے پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے سپلیمنٹ پہلے یوز کروائے وٹیمینز کیلچیم سب چیزوں کا ماہ اس کا ریزلٹ میں نے اپنے پاس پریکٹیکل کرے دیکھا تو بلکل فضول ریزلٹ آیا کوئی بھی اس میں سمجھنے کا اچھا ریزلٹ نہیں آیا بلکہ جو نیچ اس کا ویجیٹیبلز پر رکھیں اپنے پاس نیچرل پوٹس پر رکھیں انشاءاللہ اس میں سے جو کیلچیم ویٹامیز ملے گا وہ زیادہ بہتر رہے گا بڈس کے لیے اس کے لئے پانچ پو پوائنٹ پہ ہم آجاتے ہیں پانچ پو پوائنٹ دیکھیں لف بٹس فوستر پیر کے حوالے سے میں رکھایا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فوستر پیر کا کیا کام ہے فوستر پیر کیوں رکھیں ہم اور ہم کیوں بائے کریں فوستر پیر فوستر پیر کو چلانے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے نہ مار دے تو دیکھیں فوستر پیر رکھنے کا بیسکلی سمجھنے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی موٹیشن جیسے میس کا اپنے البینو فوستر پیر لگائے میں تو اس میں سے بچے جو ہیں آپ زیادہ زیادہ کوئنٹیٹی میں لے سکیں وہ کس طریقے تھے فوستر پیر آپ کیا ہوں گے تب یہ آپ لے سکیں گے تو فوستر پیر لگانے بیسکلی بہت ضروری ہے اور صرف اس ویسے نہیں کہ آپ زیادہ زیادہ بچے پوڈیوش کریں اس ویسے لگانے پڑتے ہیں کیونکہ جو فینسی موٹیشن آیا تھے میں اس کا لبینو ریڈے ہی آگیا یا کریمنو وغیرہ آجائیں یہ اپنے بچے جو ہیں بہت کم پالت دیکھیں میس کے وہ چار بچے نکالیں گے دو پالیں گے دو کو نیپال پائیں گے کیونکہ ان کی موٹیشن بہت زیادہ ساملنے ویگ ہے تو اس کے لئے آپ کو لازمی ساملنے کے آپ کو جو ہے فوستر پیر لکھنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ دو بچے آپ اس کے نیچے پلوائیں جس کے پیر کے نیچے اور دو بچے آپ فوستر پیر کے نیچے پلوائیں اور فوستر پیر رکھنے کا ایک اور ریزن یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے پیر ہے کوئی بھی پیر ہے اس اس کو اگر دیت ہوئی ہے بچے وہ نکال دیتا ہے پھر بھی فیمیل مریعت یہ ہے میل ایکسپائر ہوتا ہے اور وہ فیڈ نہیں کروائی تو آپ فوستر پیر جو ہے یہ کام کریں گے آپ وہ بچے آپ فوستر پیر کے نیچے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ سروائیو کر لیں گے بچے بڑے بھی کر لیں گے اور دوسری چیز میں نیزن جو سب سیادہ ہوتا وہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ پروڈکشن حاصل کر لیں اور کم سے کم ٹائم کا اندر اچھے بچے سیلف کر لیں اور فوستر پھر کلر بلائنڈ ہوتے ہیں میلز کہ وہ اگر لوٹینو آپ لوٹینو روزی کوڑی سا فوستر کروا رہے ہیں تو اگر وہ ہمیشہ سے لوٹینو گندہ ہی رہے ہیں تو وہ کبھی بھی پار بلو کو بچے آل بائنوں کو بچے نہیں پالیں گے کلر کا ڈیفرنس ہویا تھا وہ ہمیشہ وائٹ کلر دیکھیں گے اور اس کو ماننا شروع کر دیں گے تو اس کا ایک ہی آسانت سا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ فوستر پیر بنایا ہے اپنے گھر کے اندر تو دس پیر جیسے آپ نے مثال کو طور پ پانچ پیر آپ کو بنانے لوٹینو کو تو پانچ پیر لوٹینو کا ساتھ جو ہے آپ جب نورمل سیزن جب ہوتا ہے بیٹنگ سیزن جب آف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ البائنو اور پار بلو آر اس کے ساتھ دالیں گے کی کیج کندر تاکہ وہ کلر بلائنڈ نہ ہو ہمیشہ جو ہے ان کے ساتھ وہ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو کبھی بھی ان کے بچوں کو نہیں ماریں گے پھر وہ اس طریقے آپ کے پیر بن جائیں گے آپ اس کے نیچے کوئی ساہی بچہ رکھ دیں گے انشاءاللہ ایزی لی پال بھی لیں گے اس کو سیل بھی کر دیں گے اب چھٹے پوائنٹ کی بات کر لیتا ہے چھٹے پوائنٹ کی دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے میس کہ یہ میں آپ کو بیسک چیزیں بتا دی اب تھوڑے ایڈوانس کی طرف ہم آ جاتے ہیں تو ایڈوانس کی طرف دیں گے چھٹا پوائنٹ میں رکھا ہے پرچیزنگ جو آپ کریں گے لف برز کی تو وہ کونسی کر دیں آپ کو میس کو بہت سارے لوگ کرتے ہی ہیں کہ پرچیزنگ کرتے ہوئے بہت زیادہ مسئلہ مسئلہ ان کا کری� ہے وہ آپ کو رکھنا ہے کہ آپ جب بھی پیر لیں پرچیزنگ کریں جب بھی کسی ہی موٹیشن کے پیر تو وہ آپ بچے لیں مطلب تین مہینے سے لے کے چار مہینے کے درمیان کے بچے لیں تاکہ آپ کے بعد بریڈنگ سیزن میں آتے ہاتے ان کو ٹائم لگے اور آپ کے پاس جو ہیں وہ ایک ٹائم گزاریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس دیں گے جب بریڈنگ سیزن پائیں گے وہ ایڈجس ہوئیں گے آپ کے محول کے اندر کبھی بھی بڑا پیر کوئی کتنا ب بھی کہلے کہ یہ بہت اچھا پیر ہے آپ سے نہ لیکن کو بہت اچھے پیر اگر میں آپ کو دے بھی دوں پہلی چیز تو ہے کوئی آپ کو اچھا پیر اپنا چلتا ہوا دے گا نہیں اور سیکنڈ چیز اگر ہم نے بہت زیادہ پیسے آپ نے کسی کو دی ہو اس نے آپ کو بہت اچھا پیر دے بھی دیا تو آپ کے پاس ہو سکتا ہو جا کے سٹریس میں آجا اور کبھی بریڈ نہ کریں تو سجیسن میری طرح سے یہ یہ کہ پرچیزنگ جب بھی آپ کریں وہ کریں آپ بھٹو کی کریں میس کے چکس کی کریں جو تاکہ بریڈنگ سیزن ماتے آتے ہیں وہ ٹائم لگے گا تین تقریباً چھے ساتھ میں آپ کے پاس وہ ہولڈ ہوں گے تو اس کے پاس جو ہے بہت اچھی جو ہے وہ پروگرس دکھائیں گا اور اس میں کسی بھی قسم کی آپ سمجھنے کے آپ کو شک و شبات نہیں ہوگی کہ بریڈنگ نہیں کریں گے یا پھر یہ خراب برسیں کیونکہ آپ وہ بچے لے کر آئیں وہ جب بچے آپ بچے ترکیتے پا لیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے وہ آگے آپ کا بریڈنگ کریں گے اب ساتھ میں پوائنٹ پہ آجاتے ہیں ساتھ میں پوائنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں کا سمجھنے کے شک و شبات یہ ہوتی ہے کہ بریڈنگ فارمولا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اچھی بریڈ آ رہی ہے تو بریڈنگ فارمولا اب یوز کروا رہے ہیں جو کہ آپ نے ہم سے ہائیڈ کیا ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا دیکھیں میں بھی بیسکلی اپنے پاس بریڈنگ کروا رہا ہوتا ہوں تو کوئی بھی ایسا فارمولا بریڈنگ مسائل کر رہا رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائیٹ اچھی نہیں دے رہے یا پھر آپ sof food ڈیلی بیسس پہ نہیں دیتے تو برڈ جو بریڈ اچھی نہیں کرتے تو اس میں دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ آپ ڈائیٹ ڈیلی بیسس پہ اس کو اچھی ساف سودرہ دانا وغیرہ دیں پانی اس کو ساف سودرہ دیں اور پانی ہمیشہ میٹھا پانی یوز کر رہا ہے میس کے جو میٹھا پانی آپ کو پتا ہیو کا کون سا ہوتا ہے وہ پانی یوز کر رہا ہے کبھی بھی یہ فی پہ رہیں گے اور سیکنڈ جیسے بریڈنگ میں پرابلم نہیں کریں گے اور بریڈنگ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے لینے کے بریڈنگ کی ایج میں بتا دوں برڈ کی اس کے اندر کہ تقریباً فیمیل آپ کے پاس نائن منس کی ہو اور میل جو آپ کے پاس نائن منس یا ٹین منس کا ہو تو ہمیشہ اتنے بڑے برڈ جو ہوتے ہیں میسے کہ یہ ضرور ہی نہیں کہ فیمیل اور میل جو ہے نائن نائن منس کی ہو ہو سکتا ہے فیمیل آپ کو ٹین منس کی ہو یا پھر جو میل ہے واقعی نائن منس کا عباد وہ میچور ہونے چاہیے ایٹ منس کے برڈ بھی بریڈ کر دیتے ہیں سیون منس کے برڈ بھی بریڈ کر دیتے ہیں برڈ اس میں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ وہ انفیٹاریٹی کی ایشوز آتے ہیں اس کے بعد وہ میچور ہونے ہوتے تو صحیح ترقی ہے بچوں کو سروائیف نہیں کر پاتے پال نہیں پاتے تو یہ چیزوں کا خیال لگے ہیں اور ڈیلی بیسیس پہ ان کو سوف فوڈ دیں سوف فوڈ جب آپ ڈیلی بیسیس پہ دیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی درگیتے ہیں بریڈ بھی کریں گا اور بہت اچھا آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیں گے آرٹو پائنٹ پہ انشاءاللہ ہم آئیتے ہیں تو آرٹو پائنٹ جو میں رکھا ہے وہ برڈ کی ڈیزیس کے بارے میں رکھا ہے اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں کہ برڈ کو بیماری ہیں کون کونسی جو ایک سمجھ لینے کے کون کونسی بہت زیادہ آتی ہیں برڈ کے اندر دیکھیں لب برڈ ایک تو بہت سٹرون پرندہ اتنی جلدی بیماری اس پہ کوئی آتی ہے تو فوراں اختار نہیں ہوتا بنیزبت دوسرے پرندوں سے تو اس میں دیکھیں بیسیق بیماری مجھے ہوتی ہے تو فیور کی ہوتی ہے کہ اس کو فیور ہو جائے گا یا پھر اس کے علاوہ جو اس کو پاؤں کے اندر جو ہوتے ہیں اس کے پاوکس وغیرہ ہو جاتا یہ چیزیں کون ہیں اس کے لب برس کے اندر اور اس کے علاوہ جو آئی انفیکشن ہے وہ کون ہے تو دیکھیں تینوں چیزوں کے لیے میں نے آنڈلیٹی بہت ساری ویڈیو بنا چکے ہیں پاوکس کے حوالے سے بھی آئی انفیکشن کے حوالے سے بھی فیور کے حوالے سے بھی تو پر آئی بٹن میں لنگا رہا ہو گا وہا سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے اندر شورٹ لی میں بتایا تھا ہوں کہ تین بیماریاں کس طریقے سے آتی ہیں جو آئی انفیکشن ہوتا ہے بیسکری وہ تو آپ سمجھنے کے ایک ایئر کے اندر ہوتا ہے میس کے ہوا کے ذریعے جو آپ کے برس کو آ سکتا ہے ضروری نہیں کوئی بیکٹیریا وغیر آپ کے کیج میں ہو اس ویسا ہے بیکٹیریا ہو جب بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ وہ کئی نہ کئی سے ہوا کے ذریعے آپ کے شاید میں آ سکتا ہے اور پاکس کی بیماری بیسکری وہ بھی اس طریقے کی ہے کہ ہوا سے آتی ہے بڑھ اس کا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو کہ ہم سے سینئر ہیں کے مچھر کے کاٹنے سے بھی پاکس بن جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے مسئلہ مسائل پاکس میں آ جاتے ہیں تو یہ دو تین چیزیں کی بیماریاں جو ہیں یہ ہے اور اس کا اب تو تقریباً جب فرابلم ہوئی تھی لوگوں کو پاکس ہے اب تو کافی لوگ کے پاس آ چکی ریکہ پر بھی ہو چکے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ بہت سارے ٹریٹمنٹ پاکس کے حوالے سے اور لیٹی یوٹیوب پہ ہی پڑے ہوئے ہیں بہت ساری ویڈیو دلی ہوئی ہیں میری بھی پرائی بٹن میں لنک آ رہا ہوں کو ماں سے آپ دے سکتے ہیں پاکس کے حوالے سے ویڈیو جو کہ بیسک بیماری بہت زیادہ برس میں آتی ہے لف برس کے بہت زیادہ کرتا آپ کی بیڈنگ سیزن کے اندر اور آؤٹ آف بریڈنگ سیزن میں بہت زیادہ اچھا رہتا ہے کہ آپ سوف فوڈ دیں تو دیکھیں برس کا سوف فوڈ میں نے ایک پلی لیس بنائی بھی ہے کہ ساتھ دن کے اندر میں کیا دیتا ہوں اپنے برس کو میں ادھر شورٹ لی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا آپ دے سکتے ہیں لیکن بریڈنگ سیزن جب بھی آئے تو آپ سب سے مین چیز تو ہوتی ہے ویک کا میں آپ کو ایک پلین بتا رہا ہوں پورا دیکھیں ایک دن اگر آپ منڈے سے سٹارٹ کریں تو منڈے کو آپ جو ہے آپ خیرہ دے سکتے ہیں لف برس کو اپنے ایک ایک پیس اس کے علاوہ ٹوزڈے کو جو ہے آپ پالک دے سکتے ہیں اور وینیس ڈے کو جو ہے آپ لوکی دے سکتے ہیں اپنے برس کو اور اسی طریقے سے آگے چلتے جائیں گے تو جیسے تھزڈے کو آپ جو ہے لوسن دے سکتے ہیں اس کے علاوہ فرائیڈے کو جو ہے آپ چانہ اور گندم بھگو کے دے سکتے ہیں ویٹامین ای جو کیپسول ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کے یا پھر مورنگا پوڈر کے ساتھ ملا کے آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹرڈے کو جو ہے آپ بھٹا دے سکتے ہیں کون جو ہوتا ہے وہ آپ باہر سے لے آئے اور دے دا اپنا برس کو اور اسی کے ساتھ جو ہے سنڈے کو بھی آپ جو میتھی بغیرہ ہوتی ہے آپ چیز دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے پورا پلان ہوتا ہی ہے ویگلی کے ڈیلی بیس پہ برس کو نئی چیزیں ملے گی انشاءاللہ تو بہت اچھی پروگرس دکھایا گا وہ بہت اچھی بریڈنگ کرے گا اور ڈیلی جاہر سے بات ہے ایک ہی آپ چیز لوگ کرتے ہیں کہ لوسن لوسن پورا ہفتہ جو لوسن دیتے ہیں اسی طریقے سے پورا مہینہ پورا سال لوسن ہی دیتے رہتے ہیں تو برس جو ہے سمجھ لیں کہ وہ ایک پاگل سا ہو جاتا ہے یہ کی چیز کھا گا گے آپ جب ملٹیپل چیزیں دیں گے اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر ویٹامین سکیلچ ہیں اور یہ سب چیزیں اس کے اندر بھرپور ہیں خدرتی چیزیں ہیں نیچرل چیزیں تو اس سے آپ کو برس کو جو ہے بریڈنگ پروگرس میں آپ کو بہت اچھا دیکھے گا بھی بریڈنگ پروگرس بھی آپ کو بہت میں نے اسکندے اس ویلے سے ایڈ کیا ہے کہ تاکہ میں نے پوری اوپر ڈیٹیل جب بتائی دی ہے لف برس کی تو یہ لاس پوائنٹ بھی بتا دوں تو دیکھیں لف برس کی بیسیکلی پاکستان میں ورد بہت ہے بہت زیادہ یہاں سے ماشاءاللہ زیابی جیسے ایکسپورٹ بنے فلال ایکسپورٹ کھولے گے انشاءاللہ تو بہت زیادہ باہر ایکسپورٹ بھی ہوگا تو یہ ہے کہ لف برس کی فارمنگ بہت اچھی فارمنگ آپ کو کر سکتے ہیں ایزیلی پارٹ ٹیم جوب کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت اچھی سمجھ لیں کہ آپ لف برس کا جو ہے فارم ٹائپ کا کھول سکتے ہیں اپنے گھر کے اندری اور یہ ایک سمجھ لیں ایک طریقے سے کہ آپ کو اس میں جاگہ کی انویسمنٹ نہیں چاہیے نہ اتنا زیادہ پیسہ چاہیے کہ آپ بہت بڑا ایک بزنس کریں باقی سارے بزنسز ہوتے تو اس کے اندر بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں آپ کے اس کے اندر بیسکلی آپ اگر لاکھ دیر لاکھ ہوئی علاقات ہیں تو بہت اچھا مہینہ کا ریولیو جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس میں بیسک چیزیں ہوتی بزنس کے اندر لوگ یہ بھولتے ہیں کہ بزنس کے اندر نقصان ہوتے ہیں کہ نقصان دونوں میں بٹ اس کے اندر آپ سمارٹ ورکنگ کریں گے تو بہت اچھے طریقے سروائیف کریں گے لانگ ٹرم جو آپ سروائیف کر پائیں گے اس کے اندر میں میری بات کرنے تریخہ یہ ہے کہ بتانے کا تریخہ یہ ہے سمجھ لیں کہ آپ جب موٹیشن جو ہے موٹیشن بیسکلی بیسکلی کسی موٹیشن باک کام کریں بٹ وہ موٹیشن سو سمجھ کے رکھیں مارکٹ کو دیکھتے ہو رکھیں کس طریقے کیا چیز بھار جو ہے یہاں سے پاکستان سے بھار جا رہی ہیں مطلب دوسرے سٹیز کے اندر یا دوسرے ملک ہیں دوسری کوٹریز کے اندر جو کے آپ کے برد جو امپورٹ ہو رہے ہیں وہاں پے جو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں کراچی سے وہ چیز پر آپ فوکس رکھیں نہ کہ یہ وہ امپورٹ ہو رہے ہیں کراچی کندر لوگ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو برد امپورٹ ہو رہا ہے اسی کو دیکھ رہا ہوتے ہیں اسی کو بھر رہا ہوتا ہے اینکر ہے تو ایسا نہ کریں جو چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان سے بہار یہها پاکستان کے اندر heal minha means دیہ سکتے ہیں بیلو نے آپ بے تحاشہ لگا سکتے ہیں سرکتے ہیں لگا سکتے ہیں بلو زیängمیں سے سکتے ہیں چ Lilnھ چلو پر ب Bern 서로 دیختlich بزنس کے مادنے ہیں تنمیتر ہیں کہ اپلائنس کے لگان ہیں بتعمل کی پروڈکشن آ رہی ہے تو وہ ظاہر سی باتیں وہ آپس میں لڑ جا رہے ہیں اسی مینز کے یہ ہو رہا یہ کہ بیڈر جتنے بھی ہیں ان کا بہتنا اپ لائن پاکستان میں بھرا ہوا ہے اور باہر سے جتنا آئے باتا وہ سب جو ہے اتنا بھر چکا ہے کہ اب اپ لائن کے بڑتے نہیں رہی تو اپ لائن پر بھراہ مروانی پیسہ نہ لگائیں بہت سال لوگ میسج کرتے ہیں کا اپ لائن ہمارا بکنی رہا تو اسی ویسے نہیں بکر ہے کیونکہ آپ نے اپ لائن اتنا سارا بھر جو لیا اور اپ لائن بسیکلی بلیک آئی کے اندر ہے زہر سی بات ہے تو اس کی بریڈنگ بھی بہت فاسٹ ہے اور الریڈ آئی کے اوپرہ ورکنگ کریں گے ان کی بریڈنگ سلو ہے تو ہمیشہ مارکٹ کے اندر اس کا میار ایک بنے رہ گا اور کبھی بھی کوئی اس چیز سے لوگ بہت سے جھوٹل آتے ہیں کہ الوائنو ریڈ ہے یہ آج اتنے کا لیتنے کا ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہے میں جب چینل میں نے سٹارٹ کیا تھا تو جب سے میں سننا ہوں اور چینل سٹارٹ کرنے سے پہلے تقریب ہوتا سترہ سے جو ہے میں برس کا کام پروفیشنل میں کر رہا ہوں تو جب سے میں سنتا تھا الوائنو ریڈ گریں گے تو آج تک کیسا نہیں وہ ہمیشہ بڑھیں ہیں اور اسی طریقے تک کریمنا کو لوگ بلنے گر رہے ہیں تو دیکھیں کچھ چیز کے پیسے گریں گے دائیٹ سے بات ہے کریمنا اگر پیتالیس ہزار کا پر پیس ہے تو دائیٹ سے بات ہے وہ پینتیس ہزار تک اس کو تیس ہزار تک کے بھی آنا ہوگا بڑی ہے کہ تیس ہزار سے نیچے نہیں آیا گا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی پروڈکشن کم ہے تو یہ چیز پر غور کریں اور ایسے برس رکھیں بزنس کے حوالے سے جس کی آگے وڑت رہا ہے اور جو پاکستان سے بہار جا رہے ہیں امیز کے بہلے کراچی سے یا پنجاب بھی جا رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اور پاکستان سے بہار جا رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے تو ایسے برس رکھیں اپنے پاس تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ابھی دیکھیں کہ یہ میں نے دس پوائنٹ بتایا تھے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس سے بینیفٹ حاصل ہوا ہوگا انشاءاللہ اور یہ بیسک بھی تھے اسکندر کچھ ایڈوانس پوائنٹ بھی تھے اور یہ کہ نیو فینچر کے لئے بہت فائلمن ویڈیو اگر کوئی نیو فینچر دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے دوستوں میں یا کسی فیملی میمبر میں شیئر کرنا چاہتا ہے لازمی کریں کیونکہ نیا بندہ جو ہوتا اس کو کچھ گائیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ ہوتا یہ کہ وہ غلط جگہ انبیس کر کے وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اچھے سمجھ لیں کہ جو بھی آپ کے ریلیٹیو میں سے ہیں جو بھی آپ کے دوست یار ہیں جو کہ بسنس میں یا برس کی ہو بھی مانا چاہتے تو ان کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں سمجھ لیں اور پھر جو ہے وہ انبیس کریں باقی ابھی ویڈیو گائن کرتے ہیں ابھی ویڈیو گائن کرتے ہیں السلام علیکم و برحمت اللہ